وَآمُرُكُمَا بِسُبْحَانُ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں سُبْحَانُ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ اس کلمہ کو نہ چھوڑنا اس تصبیح کو نہ چھوڑنا اس کی شان کیا ہے اس کا مقام کیا ہے فَإِنَّهَا صَلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ یہ ہر چیز کی نماز ہے ہر چیز کی نماز ہے یہ تصبیح سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ وَبِحَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ اور اس کی وجہ سے ہر ذی روح کو رزق دیا جا پا ہے سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ جو بھائی قرضوں میں دبے ہوئے ہیں جو بھائی رزق کے معاملات میں پریشان ہیں روزی کے مسئلے میں تنگ ہیں وہ اس حدیث کو اپنے لیے خزانہ سمجھیں سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ اس کا تقرار کرتے رہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کی سبان پر سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ یہ رہے آپ اس کو پڑھتے رہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ہر ذی روح کو اس کے ذریعے رزق دیا جاتا ہے تو جس کی زبان پر یہ ترانہ بن جائے گا وہ انشاءاللہ رزق کے معاملے میں کبھی پریشان نہیں ہوگا